نمسکار میں ہوں محمد آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائی نیوز کیا اب بی جے پی بریج بھوشن شننسی کو جیل بھیجنے کا پلان تیار کر لیا ہے کیا خواب پنچائت سے پوری طریقے سے مودی سرکار ڈرنے لگی ہے درشکو صرف اس دو سوال کے ساتھ ایک سوال آر سمجھیں گے کیا سپریم کورٹ نے بھی اب ان چیزوں کو خود سے سنگیان میں لینا شروع کر دیا چلیے آج اس پورے ویڈیو میں صرف تین سوالوں کے جواب کو ہم تلاسنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتانے کیا اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بی جے پی اور وہ بی جے پی سرکار جو ایک وقت بریج بھوشن کو بچانے کے لیے پوری طاقتیں لگا دیں اکھر ایسا کیا ہو گیا اچانک سے کہ اب بی جے پی انہیں دھیرے دھیرے درکینار کر رہی ہے کیا واقعی میں بی جے پی کو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں یا کاروائی نہیں کریں گے تو پھر آنے والے وقت میں ہمیں بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چلیے جرہاں سب سے پہلے سمجھاتے ہیں درشکوں کے آج کیا ہوا آپ یہ ٹیلی ویجن سکرین دیکھ رہے ہیں سکرین پر اگر آپ دیکھئے تو لگ بھک دس میں سے پانچ ایسی خبریں ہیں جو ہم نے بی ریج بھوشن پر صوبہ سے نیکس نائی نیوز کے مادہم سے ہم نے درشکوں کو دیکھائیں کہ کیسے ایک طرف بی ریج بھوشن کو لے کر یو پی کے آئے ہو دیسے خبریں آتی ہیں تو دوسری طرف ٹھیک وہ ہی سے زیادہ دور نہیں اور جہاں سے اس وقت میں ویڈیو کو سٹوٹ کر رہا ہوں یہاں سے ایک سو سیتالیس کلومیٹر دور ہریانے کے کروشتر میں پہلوانوں کا جنسہ لیب ہے راکیس ٹکیٹ نریس ٹکیٹ تمام خواب پینچات وہاں پہ موجود ہیں وہ ایک طرف فیصلہ لے رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے تیسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو سپریم کورٹ کے کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اب آنے والے وقت میں وہ آپ ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیرج بھوشن شرنسی کے خلاف اب جو ہے بیپکش نہیں ستہ پکش یعنی بی جے پی سے ہی آواز آنے شروع ہو گئے چلی ایک ایک کر پہلے آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ان کا روخ کرتے ہیں جو کبھی ہمیں سے اپنے سرکار سے سوال پوچھتے ہیں ایک مینکا گاندھی ہے ورون گاندھی ہیں بی جے پی کی بہت سارے سانسد اب دھیرے دھیرے ہی سہی سوشل میڈیا کے مادیم سے بیرج بھوشن کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے کہا کہ نئی دیش کی بیٹیوں کے سممان کی بات ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے وہ کہیں نہ کہیں درد بھرا ہے اور یہ سنی جانی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ان آوازوں کے اٹھنے کے بعد اب مینکا گاندھی بھی سامنے آئیں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ چوبھنے والی ہے اب وہ ان کو جیادہ چوبھنے والا ہے جو پچھلے پانچ مہینے سے چوب تھے دیش کے پردھان منتیر نریندر موڈی کیا کہا جرہ سمجھئے گاندھی نے لیکن جس طریقے سے مہیلہ پہلوانوں کے ساتھ کیا یہ اس سے بھی بڑھ کر تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے اب بی جے پی کی خیمے سے بھی آواز اٹھنا شروع ہو گیا مینکا گاندھی نے کہا کہ جس طریقے سے بربتہ ہوئی جس طریقے سے پہلوان خلاریوں کے ساتھ جو تصویریں آئیں وہ شرم سارک نہیں بہت ہی شرمناک ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے مجھے پتا ہے کہ بھلے ہی وقت لگے گا ٹائم لگے گا لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ان پہلوان خلاریوں کو نیائیں ضرور ملے گا ایک طرف بریج بھوشن شرنسی ساپ شبدوں میں کہہ رہے تھے کہ اگر ثبوت مل جاتا ہے جانچ ہو جاتی ہے مجھے فانسی پہ لٹکا دینا لیکن بریج بھوشن شرنسی آپ تو سانسد ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پوسکو جیسے ایکٹ میں پہلے گرفتاری پھر جانچ پرتال ہوتی ہے لیکن آپ دراصل پیسے ہیں آپ کے پاس بہو بلی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قانون بھی آپ سے تھوڑا سا کہیں تو ڈرتا دکھ رہا ہے سکھل مکھلہ ڈرتا ہوا دکھ رہا ہے تو منکہ گاندی کی ایک آواز یہ اب کہیں نہ کہیں جو ہے پہلوانوں کے لیے ایک طاقت بنی ہے کیونکہ وہ گوہار لگا رہے تھے کہ موڈی جی کچھ بول دیجئے نئے سنسد بھون کے اڈھ گھاتن کے دین بھی پہلوانوں کا یہی مقصد تھا ان کا انٹینشن یہی تھا کہ موڈی جی کم سے کم آپ میرے سے سو میٹر کی دوری پہ ہیں مان لیجئے پانچ سو میٹر کی دوری پہ ہیں کم سے کم اب تو میری چیخ کو سن لیجئے پکار کو سن لیجئے اب تو کچھ بول دیجئے کیونکہ آپ ایک وقت تھا جب میں میڈل جیت کے لائی آپ نے ہی مجھے بیٹی کہا تھا اور آج وہی بیٹی اب تخلیف میں ہیں تو پھر آپ ایسے مو نہیں پھیر سکتے ہیں اور یہ ان کا کہنا سہی تھا لیکن دلی پولیس نے کیا کیا وہ تصویریں آپ نے دیکھا جو کبھی بھولا نہیں سکتے ہیں اب جراست دیکھیں درشو کو اس کے بعد اب اگر اس وقت بات کریں ہم تو سپریم کورٹ کے مدھے نجر جو بی جی پی نے ایکشن لیا ہے جو بی جی پی نے کاروائی کی ہے جو ہائی کمان نے ایکشن لیا ہے یہ ایک طریقے سے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلوانوں کا ایک چھوٹا سجیت ہے کیونکہ ستروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بی جی پی ہائی کمان نے بریج بھوش انشورنسی کو بولنے سے منع کر دیا ہے کہ آپ زیادہ بولنے نہیں ہیں انہوں نے صاف منع کر دیا ہے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے فیس بک کے مادہم سے انسٹرگام ورچ سیپ اور سوشل میڈیا کے مادہم سے وہ اپنی بات رکھ رہتے ہیں بار بار اس سے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ بار بار ان کے تیور میں بدلاب دیکھ رہا تھا کل تو اس طرح سے بھڑک گیا آئیودھیا میں کہ یوں مانے کی مطلب پوری طریقے سے وہ پھنس گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے یہ بی جی پی کا ایکشن یہ بتا رہا ہے کہ اب بریج بھوش انشورنسی پھنس رہا ہے اچھا دوسرا ایکشن یہ کہ اب ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں ان کے نیتہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہے بریج بھوش انشورنس کی گرفتاری ضروری ہے تو ایسے میں اب ان کی پریشانیاں بڑھ گئی یہی وجہ ہے کہ ان کو لے کر آئیودھیا میں جو بہت بڑا جنسالاب ہونے والا تھا درستوں کو بہت بھی اکٹھا ہونے والا تھا اب وہاں پر وہ نہیں جائیں گے ان کی ریلی رد کر دی گئی ہے یہ دوسری بہت بڑی کاروائی ہے بریج بھوش ان کو لے کر اور یہ بتاتا ہے کہ اب بریج بھوش ان کی گرفتاری لگ بھگتا ہے مانی جا رہی ہے اور بہتر ہوگا دیکھیں اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے بریج بھوش ان شرنی سے مان لیتے ہیں کہ ایک وقت غلط نہیں ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ مہیلہ پہلوان اگر انہیں پھاس آ رہی ہے مان لیتے ہیں تو طریقہ یہی ہے کہ آپ جب آپ پہ پوسکو جیسے ایکٹ لگے ہیں جب آپ پہ یہ فائر درجہ آپ کی گرفتاری جروری ہے اور آپ گرفتار کریں جانچ پرتال ہو اگر نہیں ثبوت مل پاتے ہیں پھر بائیجت بری آپ کو کیا جائے گا لیکن آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے اس کا مطلب قانون کو آپ جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیز پتا ہے دیش کا کتنا بڑا ہی لوگ کیوں نہ ہو چاہ پردھان منطری کیوں نہ ہو وہ قانون سے بڑے نہیں ہو سکتے وہ بھی غلط کریں گے وہ بھی سلاکھوں کے پیچھ چائیں گے تو آپ کی یہ دادا گریہ ہی آپ کو آج جو ہے گھٹنے کے بلہ دی ہے تیسری خبر جب سمجھے درشکو کہ اس کے بعد جو ہے خواب پنچائت کا کتنا بڑا اثر پڑا آپ کو یاد ہے وہ دن آپ کو یاد ہوگا پانچ سپٹمبر کا دن جی ہاں درشکو دو ہجار بائیس کی تصویریں یاد کی چیئے یوپی میں بیدھان سبح کے چناب ہونے والے تھے اور پندرہ مہینے سے کسان اندولن چل رہا تھا یوپی میں ایک خواب پنچائت اس دن بھی مجفر نگر بھی بہت بڑی بیٹھک بولائے گے کسان اندولن کو لے کر اور آپ نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے خواب پنچائت ہوا تھا اور اس کا کتنا بڑا فرق پڑا ہے بریج بھوشن شرنسی پر اور خاص کر کے مدی سرکار پر یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انوراک تھاکور کے بھی بیان آئے ہیں میں نے آپ کو وجہ ایسا کہ بتایا کیونکہ وہ بھی چھپ تھے وہ آئی پیل میچ دیکھ رہے تھے اور ان کو زیادہ مجھے آتا ہے میچوں کا شوکین ہے لیکن جو میچ جیت کر میڈل لاتے ہیں اس سے وہ جو ہے بے پردہ ہو رہے تھے یہ بہت شرم کی بات ہے تو ان کی بھی بیان آئے رکشہ منتری کی بیان آئے یہ آپ سنتے نظر آ رہے تھے اب سب سے بڑا سوال جرا سدھیان دیجئے وہ کیا ہے سب سے بڑا سوال مودی جی اور امیتر شاہ جی پورا بی جے پی کا آئی ٹی سل گودی میڈیا ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا کبھی ان کے چچا کو لاکر تو کبھی جو ہے ان کے سیلڈی کو لے کر کبھی ان کے نوکری کو لے کر کبھی ان کے پرانی تشویروں کو لے کر ان کو ہی بدنام کرنا شروع کر دیا وہی پرانی فطرت جو بی جے پی کے فطرت رہی ہے اور دیش میں لوگوں کو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کو عادت ہی ہو گیا ہے اب سہنے کی بس دیکھو اگنور کرو پہلے ایسا نہیں تھا پہلے لوگ اس کا ریکشن دیتے تھے سچ تو سچ گلت تو گلت کب سے کم کچھ بولتے تھے لیکن اب تو سمجھی رہے ہیں سوشل میڈیا کا جمانہ ہے کیا ہو گیا ہے کرونا کال میں اسی گنگا میں جس گنگا میں تمام پہلوان کھلاڑی اپنا میڈل کو بہانے جا رہی تھی اسی میں لاشے بھی بہ رہے تھی تب بھی لوگوں نے دیکھ کر ان کو فرق نہیں پڑا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نوٹ بندی ہوا تب ہی لوگوں کو فرق نہیں پڑا کیونکہ سب چیز دیکھ رہے ہیں انہی کے گھر کے لوگ جو ہے اوکسیجن کی کمی سے مر گئے اور سنسد میں یہ بولا گیا کہ نہیں موت ہوئی ہے لوگوں میں کیا فرق پڑا نہیں پڑا تو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جب خود پہ گجرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ چیزیں آپ جرا سا سمجھئے کہ جس طریقے سے امیت شاہ جی اور بندی جی چپ رہے اور نئے سنسد بھون کا اٹھ گھاٹن ہوا یہ بری طریقے سے ایک پہلوانوں کو چپ گیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اگریشن میں آئے اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں کرتے نظر آئے اور وہ جو ہے آنن فانن میں یہ فیصلہ لیا جو غلط تھا کہ میڈل کو نہیں بہانا چاہے کیونکہ جہاں آپ جانتے ہیں یہ میڈل خلاری اگر اپنا میڈل بہاتے تو سمجھئے ان کی جان تو میڈل میں ہوتے ایک خلاری کی جان میڈل میں ہوتی ہے ایک میڈل جیتنے کے لیے پوری جان لگا دیتا ہے پوری طاقت لگا دیتا ہے تو لازمی ہیں کہ ان کی وہ ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی نگاہیں وہاں بنی ہوئی لیکن تب بھی دیش کے پردھان منتی نرید موڈی چپ تھے اور یہ بات پوری ہندوستان کے عواموں کو چھبنے لگا تھا یہی وجہ ہے کہ اب بی جی پی تھوڑا کاروائی کرے درشکو ان تمام مسئلے پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب بریج بھوشن کی گرفتاریت ہے اس مسئلے پہ ہمیں کومنٹ کر ضرور بدائے گا دیش دنیا کے بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہے نیکس نائی نیوز نمازکار